ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتبا علیکم الصیام کما کتبا علا الذین من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم اللہ رب العزت رشاد فرماتا ہے اے ایمان والو تم پر روزیں فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہزگار بن جاؤ اس آیت میں اللہ رب العزت نے روزوں کی فرضیت کا بیان کیا ہے اس آیت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ بہت پرانی عبادت ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں میں روزے فرض ہوتے چلے آئے ہیں اگرچہ گزشتہ امتوں کے روزے کے دن اور احکام ہم سے مختلف ہوتے تھے لیکن تمام شریعتوں میں روزے فرض ہیں روزہ فرض سن دو ہجری میں روزہ فرض ہوا تمام انبیاء اکرام روزے رکھتے تھے حضرت آدم علیہ السلام ایام ابید کے روزے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آشورہ کا روزہ رکھتے تھے حضرت عدریس علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھتے تھے حضرت نو علیہ السلام یوم فطر اور یوم آدھہ کو چھوڑ کر ہمیشہ روزہ رکھتے تھے حضرت دعود علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افتار کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر ماہ میں تین دن روزہ رکھتے تھے حضرت ذلقفل علیہ السلام تمام دن روزہ اور پوری رات عبادت کیا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام ہر ماہ کے شروع میں تین دن اور درمیان میں تین دن اور آخر میں تین دن روزہ رکھتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اس طرح یہ روزہ جو ہے پرانی عبادت ہے قدیم عبادت ہے اللہ رب العزت نے ہم پر بھی روزے فرض کی گئے اور ان روزوں کی فرضیت کا حکم سن دو ہجری میں آیا